وہ لوگ انپنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان نے گروہ کرنا ہے پاکستان نے آگے جانا ہے ہمیں وہ ہیومر سورس چاہیے جو کام کو لف کرنے والی ہو جو کام کرنے والی ہو جو کام کو پسند کرنے والی ہو اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے انفورسنیٹلی وہ جیم رون کہتا ہے نا نیور ایکسپلین این نیور کمپلین این نیور ایکسپلین کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ایکسپلین کرنے کی کچھ بھی ہاں اگر کوئی کوئی غلط طرح سے آپ کو پیچھ آتا ہے تو اس کے اوپر پورا ایکشن لیں تو ان کے جو سیفولہ جو ان کے والد تھے وہ فوت ہو گئے تھے تو ان کی جو ماں ہیں انہوں نے سارا بزنس امپائر کھڑے کیا انہوں نے سارا بزنس سنبھالا تھا تو میرے ارز کرنے کا مطلب ہے ایسی بے شمار خواتین کی یہاں ہمارے ہام مسالے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹی وی جن ٹی وی کافی سارے لوگ ہمیں کومنٹ کرتے رہتے ہیں وائس پیسز بیچتے رہتے ہیں جی میں یہ الہ کام کرلوں یہ والا کام کیسا ہے خاتون کہتی میں فوڈ پینڈا کا کام کروں کیسا رہے گا فلان کام کروں کیسا رہے گا دیکھیں یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پاکستان میں 50% کے قریب خواتین ہے لیکن اس 50% میں سے کوئی 99% یا وہ کچھ بھی نہیں کرتی تو لہٰذا خواتین کو تو ہر کام آگے بڑھ کے قبول کرنا چاہیے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کرنا شروع کرنا چاہیے کیونکہ مرد ہمارے ہاں زیادہ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کرنے کے مزاج کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اسی لیے غربت ہے گھروں کے اندر تو خواتین کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے وہ کام کریں ہر کام وہ کریں جو کام وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں ہمارا یہ جو پچھتر سالوں سے ایک بڑا ہی پتھٹک معاشرہ بن کے رہ گیا حالانکہ ہمارے دائیں بائیں ایون ہندوستان ایون بنگلہ دیش ایون انڈونیشیا ملیشیا چائنا تو خیر وہ تو بھائی ہیں یہ سمام لوگوں میں دبائی ان طرح تمام ایریاز کے اندر خواتین جو ہیں وہ بہت اہم کردار دا کر رہی ہیں ان کی گروت اور ترقی کے اندر پاکستان کے اندر خواتین جو ہیں وہ ایک گھٹن زیادہ معاشرے میں بند ہو کے رہ گئی ہیں اور مجھے افسوس ان مردوں پہ ہوتا ہے جن کے ہاں چار چار پانچ پانچ بیٹیاں ہیں اور وہ گندی گفتگو کرتے رہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے ان کی حیثیت پہ لانت دینے کو دل کرتا ہے ان کے موں کے اوپر کہ یار آپ نہیں اگر خاتین کو بچیوں کو امپاور کرو گے تو کون کرے گا اس پتھیک ناسور قسم کے جو لوگ ہیں جو معاشرے کے گندے غلیز لوگ ہیں اگر ان کو ہم نہیں آگے سے ٹکریں گے تو وہ کیا بچیاں ان کو آکے فیس کریں گی ان گیدروں کو ان گھٹیا لوگوں کو تو جو لوگ گندی غلیز گفتگو کرتے رہتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کا خیالات رکھتے ہیں انفورٹنٹلی وہ لوگ انپنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان نے گروہ کرنا ہے پاکستان نے آگے جانا ہے ہمیں وہ ہیمر سوچ چاہیے جو کام کو لب کرنے والی ہو جو کام کرنے والی ہو جو کام کو پسند کرنے والی ہو اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے انفورٹنٹلی تو ایک اگر ایک گھٹن زدہ اندھیرہ اندھیرہ اندھا معاشرہ ہم بن کے رہ جائیں گے تو ہم کہیں نہیں پہنچیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو جیسے وہ خواتین کالیجز میں جاتی ہیں یونیورسٹریز میں جاتی ہیں سکولز میں جاتی ہیں اسی طرح وہ کام کی جگہوں پہ آئے وہ کام کو سنبھالیں وہ کام میں اپنی انپوٹ ڈالیں وہ کام میں انوالمنٹ شو کریں وہ کام میں دلچسپی کے ساتھ کریں کبھی کسی سے اپروول نہ لیں وہ جیمرون کہتا ہے نا never explain and never complain and never explain کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو explain کرنے کی کچھ بھی ٹھیک ہے نا ہاں اگر کوئی کوئی غلط طریق سے آپ کو پیچھ آتا ہے تو اس کے اوپر پورا ایکشن لیں پوری اتھارٹی کے ساتھ ایکشن لیں so that کے معاشرے کا یہ جو بگاڑ ہے یہ جو معاشرے کے ناصور ہیں ان کا کلہ کمہ کیا جا سکے اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک خواتین دبکی اور سہمی اور ڈری ہوئی رہیں گی یہ تب ہوگا جب خواتین اکٹھی ہوگے ان گندے غلیز لوگوں کا جو اب وہ مقابلہ کریں گی اور بیٹیوں والے جو باپ ہے نا وہ شرم کریں حیاء کریں وہ کم از کم اپنی بیٹیوں کے لئے راستہ ہموار کریں وہ اس طرح بزاری گفتگو نہ کریں وہ اس طرح سے بزار میں بیٹھ کے خواتین کو دیکھو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف لائے تو اس سے پہلے بچیوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے یا زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور آج ہم نے اگر ان کو گھروں میں دفن کر کے رکھ دیا تو پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جہاں تک رہا ہے کہ وہ بہار نکلیں وہ عزتدار ہونی چاہیے وہ باپردہ ہونی چاہیے ان میں شرم حیاء کا خیال ہونا چاہیے ان میں یہ اس تمام چیزیں ہونی چاہیے سوم و صلات کی پرماند ہونی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے دینی معاملات میں ان کو پرفیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ جتنی بھی اسلام میں تحریکیں تھیں اس میں خواتین کا کردار بہت زبردست تھا ایون ہم نے ارتقرر عثمان جو ڈراما میں دیکھا وہ در خواتین کا آپ دلہ ان کا کردار دیکھیں آپ ان کی ہمت اور جرت دیکھیں آپ تو خواتین کو موٹیویشن پکڑنی چاہیے ٹھیک نا اتنا بھی نہیں کہ آپ بہت زیادہ رسک لیں لیکن آپ سیفلی ابزرو کریں چیزوں کو اعتماد کریں اپنے اوپر بھروسہ کریں اپنے اوپر یقین رکھتے ہوئے چیزوں کو بدلیں اس سے کیا ہوگا کہ جب خواتین ایکٹیولی کام کرنا شروع ہوں گی تو وہ جو نکمے نامراد مرد ہیں ان کو شرم آئے گی ان کو کم از کم کوئی حیاء آئے گی کہ بھئی یہ جو ہیں وہ اتنا کام کر رہی ہیں وہ اتنے کارہائی نمائی سر انجام دے رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا تو یہ بڑا کچھ ہے اور ماضی میں یہاں مسائلیں موجود ہیں یہ جو کلسوم سیف اللہ جو کلسوم پلازہ ہے وہ کسوم انٹرنیشنل ہسپٹل ہے ان کے آگے اولاد ہے انوٹ سیف اللہ سلیم سیف اللہ تو ان کے جو سیف اللہ جو ان کے والد تھے وہ فوت ہو گئے تھے تو ان کی جو ماں ہیں انہوں نے سارا بزنس امپائر کھڑے کیا انہوں نے سارا بزنس سنبھالا تھا تو میرے ایٹس کرنے کا مطلب ہے ایسی بیشمار خواتین کی یہاں ہمارے ہاں مسائلیں ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور انہوں نے اپنا جو گھر تھا اس کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو کسی سے کوئی اپروور لینے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود کر کے دیکھیں وہ کام پہلے تو وہ کام کرنے جو گھر سے ہو سکتے ہیں یا بیک اینڈ پر رہ کے ہو سکتے ہیں پھر وہ کام کریں جس کے اندر آپ پبلک ڈیلنگ کے اندر ہیں دیکھیں نا بینکس میں خواتین ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے تمام کاؤنٹر کے اوپر خواتین ہوتی ہیں وہاں ہوتی ہیں سارا معاشرہ ان سے انٹریک کرتا ہے تو کوئی ایسا سیٹ اپ بنائے جس کے اندر آپ کاؤنٹر پر کھڑا ہوکے وہ سائی چیزوں کو ڈیل کریں جس سے آپ کمائیں بھی اپنے آپ کو منوائیں بھی اور پاکستان کو بدلیں بھی اور یہ خواتین کی ذمہ داری ہے پروپ ٹیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پروپ ٹیو دیکھنے کا بہت شکریہ